پولیس افسروں کی سیکیورٹی کا بھانڈا پھوٹ گیا غیر ملکیوں کی سیکیورٹی ڈیوٹی پر تائنات اہلکار کی سپیشل پروڈیکشن یونٹ کے ڈی آئی جی دفتر پر حملہ تھانہ مناوہ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ملزم کو گرفتار کر لیا گیا فیکٹری ایڈیا میں ساڑھے تین لاکھ روپے کی ڈکیتی کا ڈڈراؤپ سین ڈکیتی کا ڈراما رچانے والا ہی ماسٹر مائنڈ نکلا ملزم چار ساتھیوں اور رقم سمیت گرفتار پولیس نے شہری بریلر گوشت کھانے کو ترسنے لگے چکن چودہ روپے مہنگا ہو کر پانچ سو اٹھتر روپے کیلو ہو گیا پارمی انڈے ایک روپے مہنگے ہو کر دو سو چیاسی روپے درجن ہو گئے مہنگائی کا توفان عوام پریشان مہنگی سبزیاں مزید مہنگی سبز مسالہ جوات بھی مہنگائی کی کرین پر سوار ادرہ گیارہ سو لہسن پانچ سو پچاس مٹر پانچ سو میتھی چار سو چالیس اور شملہ مرچ دو سو بیس روپے کیلو بکنے لگی پھل پروشوں کی منمانی خریب عوام کے لیے پریشانی ہی پریشانی سیبو رنگھور چار سو پچاس و ناشپتی دو سو بیس روپے کیلو دستیاب آڑو تین سو چالیس سام دو سو اسی اور خوبانی سفید چار سو ساٹھ فیس روپے کیلو بکنے لگی یوم آزادی قریب آتے ہی بازاروں میں رش بڑھ گیا کوئی قومی پرچم تو کوئی بیچ اور باجے خریدنے میں مصروف شہریوں کا بھرپور طریقے سے جشن آزادی منانے کا عزم کہا ہم آزاد قوم ہیں اسی لیے خریداری کے لیے آئے ہیں یوم آزادی قریب آتے ہی الڈیوی ایم سی کی ٹیم میں فیلڈ میں متحرک آزادی فلای آور بادامی باگ لاریو ڈاگ ویٹرک والتارک سرکولر روڈ پر زیرو ویسٹ آپریشن جاری دہلی دگازہ بھانٹی چوک پر تھی خصوصی صفائی ٹیمیں تائینا موجودہ دور اور مستقبل مسنوی ذہانت کے ذریعے ترقی کا دور ہے جدید ٹکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کے لیے زیر قیادت کی ضرورت ہے صدر مملکت عارف علوی کا تقریب سے خطاب کہا کہ ہمسایہ ملکوں میں شرح واندگی سو فیصد ہے انپڑ آدمی معاشری اور ملک پر بوجھ ہوتی ہیں گورنر بنجاب بلیگو رہوان سے پاکستان میں تائینات کینیڈین ہائی کمیشنر کی ملاقاب صحت تجارت محولیات اور مائننگ سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروق دینے پر تبادلہ خیال گورنر بنجاب کا کہنا تھا کہ پاکستان سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے پورازم ہے نگران وزیر اعلی محسن نقوی متحرک پنجاب انسٹرکیوٹ آف کارڈیولوجی کا دورہ کیا دل کے مریضوں کے لیے علاج معالج کی سہولتوں کا جائزہ لیا امرجنسی وارڈز اور مختلف شعبوں کا معاینہ بھی کیا تھانہ گلبرک لیبرٹی کا دورہ بھی کیا فرانٹیسٹ پر سائلین کی دخواستوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا شہریوں سے باتشیت بھی کی قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد لاہور میں وزیراعظم کیمپ آفیس اور وزراء کے پروٹوکول اور سیکیورٹی ختم کر دی گئی ایوان اقبال میں وزیراعظم کے دو کیمپ آفیس ختم عملہ بھی واپس ایوان اقبال میں بابر علاولدین اور فاجہ احمد حسان بیٹھ رہے تھے پنجاب اگریکلچر ٹیکس میں اضافت سے متعلق ترمیم گورنر کو پیش کرنے کے منظوری میمبر ٹیکسز پنجاب کا کہنا ہے کہ سکامپ ٹیوٹی پنجاب حکومت کی آمدن کا اہم ترین ذریعہ ہے بیان خلفی معاہد اقرار نامے بینگ نامے سے پنجاب حکومت آمدن حاصل کرتی ہے محکمہ زرات اہم منصوبوں پر ایک پائی بھی خرچ نہ کر سکا 43 ترقیاتی منصوبوں کے لیے 13 ارب 41 کروڑ 65 لاکھ مقتف کیے گئے ذرائع کے مطابق محکمہ زرات پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں پر فرنس خرچ نہ ہونے سے لاکت بڑھے گی تابق وزیراللہ 34 پرویز لاہی کی نظربندی کے خلاف درخواست پر سامات ہائی کورٹ نے سامات 16 اگست تک ملتبی کر دی نظربندی کے خلاف درخواست پر ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا جلاو گھراؤ کیس میں 21 پی ٹی آئی کارکنان کی ابوری زمانت کنفرم انصداد دہشتگردی عدالت کا ملزمان کو ایک ایک لاکھ کے زمانتی مچھل کے جمع کرانے کا حکم دیا انصداد دہشتگردی عدالت کے جرج اجاز احمد بھتر نے فیصلہ سنایا پاک بانپورا پولیس اور سیف سیٹیز اتھارٹی کی مشترکہ کاروائی منشات فروش اسلحہ سمیل گرفتار تین ملزمان سے دو کلوت چرس اور دو پس سول برامل آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کا پولیس ملازمین کی ہیلتھ ویل فیر کے لیے احسن اقدام پولیس ویل فیر ہسپتال کیلہ گجن سنگھ مکمل فکشنل کر دیا گیا ہسپتال کو کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے تحت فال کیا گیا آئی جی پنجاب نے کہا کہ پولیس ویل فیر ہسپتال میں روزانہ پرفیسرز اور کنسلٹنگز موجود ہوں گے ڈی آئی جو اپریشنز علی ناصر رزوے کی زیر سدارت ویڈیو لنک اچلا سیسے چوز کی کارکردگی کا جائزہ لیا کہا کہ غائق قانون حراست کسی صورت قبول لگے ایس ایس پی سی آئی اکی دیویشنل ڈی ایس پیز اور ان چارجز سے میٹنگ ہوئی کیپٹن ریٹائٹ ملک لیاقت نے ہفتہ وار کارکردگی کا جائزہ لیا کہا کہ زیر تفتیش مقدمات کی خود مانیکٹرنگ کروں گا جدید چولز سمیت آئی ٹی بیسٹ پولیسنگ کا فروغ اولین ترچی ہے پولیس میں بزرگ کانسٹیبلان کو امتیازی حیثیت دینے کا فیصلہ چالیس سال سے زائد سرویس والے کانسٹیبلان کے بیجز پر گولڈن پٹی لگائے جائے گی فرنٹ ٹیسک ملازمین کی درسنگ کے حوالے سے مراسلہ جاری کر دیا گیا خواتین والا ازمین شلوہ کمیز پر بلاک یا بلیو سکاپ استعمال کریں گے ورلڈ سکول چیمپئنشپ 18 سال سے کم عمر ٹیموں کی کھلاری پاکستان پہنچ گئے ائرپورٹ پر شاندار استقبار آیت آسمی کی تاج پوشی پھول نچھاور کیے گئے نانچنے لاہوریو کا منفصل ناشتہ ہر گلی محلے میں ایک دکان ایسی ضرور ہوتی ہے جس کے نانچنے ذائقے میں لا جواب ہوتے ہیں نانچنے کے دکانوں پر لاہوریو کا رشتہ سورج نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی بڑتی گرمی سے شہری پریشان پارہ 36 ڈگری سے ڈگری تک جانے کا انکان ہے مہتما موسمیات کے مطابق آئندہ 24 کھنٹے میں کہیں بھی باریش نہیں ہو سکتے السلام علیکم لاہور ان کے ساتھ میں ہوں ہماراستہ اور میں ہوں علی اربالز ہیڈلائنز آپ نے جانی تو ناظرین پنجاب پولیس کے افسران کی سیکیورٹی کا بھانڈہ پھوٹ چکا ہے غر ملکوں کی سیکیورٹی ڈیوٹی پر دائینات احلکار نے اپنے ہی ساتھی احلکار سے رائفل چھین کر سپیشل پروٹیکشن یونٹ کے ڈی آئی جو آفیس پر حملہ کر دیا ہے تھانہ مناوہ پولیس نے مقدمہ درش کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ ملزم کی شناخت ساجد سلطان کے نام سے ہوئی ہے جو سپیشل پروٹیکشن یونٹ فاروق آباد میں تائینات ہے پنجاب پولیس کے افسران کی سیکیورٹی کا بھانڈہ پھوٹ کیا ہے غر ملکوں کی سیکیورٹی ڈیوٹی پر تائینات احلکار نے اپنے ہی ساتھی احلکار سے رائفل چھین کر سپیشل پروٹیکشن یونٹ کے ڈی آئی جو آفیس پر حملہ کر دیا ہے موسیقی